السلام علیکم ناظرین میں ہوں آج اللہ اور آپ آج اللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں اسلام آباد میں 11.2 میں موجود ہوں اور آپ کو دکھاتے ہو یہ بابا ہے بابا نگری حضرت خواجہ حسن بسری اگر اس جگہ کی بات کی جائے اس کی تین چار نامیں حسن بسری صاحب کی ہے کہ اگر ہم پچھتو لوگوں کی بات کریں تو اس کو سپین بابا بولتے ہیں اور باقی جو عام یہاں کے لوکل لوگ ہیں اس کو ڈیرائی بابا بھی بولتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہے یہ کافی پرانا بابا ہے یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں خاص طور پر اگر جمرات کی بات کی جائے جمرات والے دن یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں اوپر جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو یہ دکھاتا جاؤ بلکل یہ مین گیٹ پہ ان لوگوں نے پانی کے لیے بھی ایک مٹکہ سا رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹکہ آپ نیچے سے بھی دکھا دیں یہ اگر آپ دیکھ لئے کافی خوبصورت مٹکہ ہے اور پرانا مٹکہ ہے یہ بھی کافی نیچے ہے یہاں پہ وہ پانی پھارے گ screenshot بنkenntینیا اب آتیا پانی پھی کے اندر شلا جاتا sẽ جاہاں پہ جتنے بھی منجاور ہیں وہ یہاں پہ اندر رہتے ہیں تو آئیے میں یہاں پہ ہم لوکال لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ یہاں کب سے ہیں یہ دربار اور یہاں پہ کون کون لیتے ہیں اور کہاں سے لوگ آتے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے ان blindینیا ان کی مین سیڑھی ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جو منجاور ہیں ان کے بچے یہ بچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے مین گیٹ ہے اس کا اندر رکھ جانے کے لیے آپ اوپر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اندر جب جاؤں گا آپ اوپر سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا تو آپ نیچے یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے کافی زیادہ لوگوں کے خبریں گرم گندکر ایک دو تین چار پانچے خبریں دو چھوٹے بچوں کی بھی خبریں بلکل کھونے پہ یہاں پہ نامک رکھا ہوا ہے مجھ نہیں پتا کہ یہ کس لئے ان لوگوں نے یہ نامک رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ لکھا تھے ان کا بھی زیادہ نامک ہے یہاں پہ نیچے اگر آپ کو میں نیچے دکھاؤ یہاں پہ ان لوگوں نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے سے برتن رکھے یہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی کیا چیز لوگوں نے ڈالی اس کا بھی مجھے نہیں پتہ کیا چیز ڈالتے ہیں یہ بچوں سے بھی پوچھتے لیکن یہ نامک بیٹھا یہ کیا چیز ہے نیچے تیل کس چیز کی تیل ہے یہ سرک لگانے کے لیے کون یہاں پہ ڈالتے ہیں یہ لوگ آتا جاتا ہے جو میں آتا ہے ہاتھ سے آتے لوگ لوگ وہ پنڈی وہاں فوجکلونی سار ہر جگہ سے آتے ہیں آپ کو میں اندر مسجد بھی دکھاؤں چھوٹا سا مسجد ہے دو سب کی جگہ اس میں آپ دیکھ ستے تقریباً پندر بیس بندے یہاں پہ آتے ہیں یہ اگر آپ کو میں یہ بتاتا جاؤ ان کے کافی خوبصورت ممبر ان لوگوں نے اس میں بھی بنایا ہوا ہے کافی خوبصورت یہاں پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ والے دن اس صاحب کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ قرآن مجید رکھنے کے لیے .... اگر یہاں پہ اس سایڈ پہ دیکھیں یہ سایڈ پہ بھی کافی خوبصورت بنیئی représentے ہیں اگر اس کے سامنے میں یہ علاقہ آپ کو دکھاتا جاؤ یہ آپ دیکھ ستے کبھی خوبصورت علاقہ یہ اسلامباد کا سکٹر ہے آئی ایلیون ٹو ہم لیٹ آئے تھے تو مغرب کے نماز کا ٹائم تھا ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مولانا سبب بھی یہاں پہ نماز پڑھ رہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا قبر مبارک دکھاتا ہوں حضرت خواجہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا قبر مبارک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی چھوٹا سا گمبت اس کے اوپر بنا ہوا ہے بلکل سامنے بسم اللہ الرحمن 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کونے پہ ان لوگوں نے لکھا یا اللہ اس کونے پہ اگر آپ دیکھ لیں یا محمد لکھا ہوا ہے اوپر آپ یہ گمبت بھی دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت ان لوگوں نے یہ گمبت بنایا ہوا ہے یہ قبر مبارک کے اگر ہم بات کریں ان کا قبر مبارک ہے ہوا کے لئے بھی ایک سراخ چھوڑے وہ سراخ آپ دکھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے آپ اس کا نام صحیح نہیں پتا کیا نام ہے اس کا میرے خانم اس کو ڈولی بولتے ہیں یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کامرامین آپ کو قریب سے دکھائی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے یہ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ غلط ہے کہ خبر مبارک کے بلکل ساتھ ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اس خبر مبارک کی بہت زیادہ ہی پازت کرتے ہیں یہ آبے پندرہ سولہ سال سے ہوں یہ جو تختی لگی ہوئی ہے یہ بانوے میں ایک بندے نے لگائی تھی جن کو خان میں سرکار کی زیارت ہوئی تھی باقی جو ان کے خزمتگار ہیں وہ کہ میرے ابھی یہ رشتہ دار ہے شادی ہوئی ہے میری وہاں پہ یہاں پہ پندرہ سولہ سال تھے تو میں بھی خزمتگار ہوں سرکار کے تو یہ دیچے کوئی فوت بھی ہو گیا ان کے رشتہ دار یہ چوتھی پیڑی ان کی ہے یہ کہاں کہتے ہیں یہ خواجہ حسن بسری یہ بسرہ سے سرکار ہیں تو یہاں پہ یہ تقریبا کب سے یہاں پہ آئے ہوں گے تو ابھی تو یہ عرص ہونا تھا پہلے ہوا ہے دو سو انیس عرص ہوا ہے پہلے ان کا سرکار کا تو ابھی تو عرص ہوا نہیں ہے اس دفعہ تو یہ کرونا کے وجہ سے یہ کون سے تاریخ پہ یہاں پہ عرص ہوتے ہیں عرص ہے پانچویں مینے میں ہوتا ہے ہر پانچویں مینے میں عرص ہوتا ہے یہاں پہ ک宜ے سے لوگ آتے ہیں کافی قیدت ماریق لوگ آتے ہیں اور یہ اوپر جو ہم نے دیکھا یہ بڑا سا جو گمبت بنایا گیا ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ انہوں نہیں بنایا ہے ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں یہ جو نیچے جن کے خبریں مبارک ہیں یہ جو روزہ چھوٹا ہے نا یہ انہوں نہیں بنایا ہوا یہ کون تا ان کے بار میں کچھ نہیں لمحے یہ ان کو اجازت ہوئی تھی یہاں پر سرکار کی زیارت ہوئی تھی ان کو اور انہیں کی اجازت سے یہ ادھر بنا ہے اور یہ کوئی سرکاری پیسوں سے بنا ہے یا انہوں نے خود خدمت کی ہے ساری سرکاری پیسہ نہیں ہے جو بھی پیسے کٹھے ہوتے ہیں سرکار کے وہ لگاتے ہیں دربار کے اوپر کام کرواتے ہیں کہاں سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں لاہور سے آتے ہیں اپٹاباد سے آتے ہیں کافی جگہ سے آتے ہیں پنڈی سے بہت لوگ آتے ہیں یہ کس نام سے مشہور ہے یہ یہ بابا دھیری والا کے نام سے مشہور ہے یہ حسن بسری ہے یہ خوش تو میں کچھ لوگ اس کو سپین بابا بھی بولتے ہیں بلکل بولتے ہیں شفاہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کے ولی زندہ ہیں شہید اور ولی زندہ ہیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تو مانگنا یہاں پہ آکے اللہ سے یہ ان کا وسیلہ ہے سرکار کے میں آپ کو دکھاتا ہو لوگوں نے پتہ نہیں چھوٹے جو سیکھے ہیں ہمارے پاس دو روپے پانچ کی دیس کی ان کو اوپر ان لوگوں نے کل مارے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اگر آپ کو میں دکھاتا جائے یہ پانچ روپے کی یہ دو روپے کی یہ وہ پرانے روپے جو بازار میں بہت زیادہ مہنگے بکتے تھے وہ بھی ان لوگوں نے یہاں پہ ٹھوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا درخت دیکھے ابھی چھوٹے بچے سے پوچھے تھا کہ یہ کتنے سیکھے لوگوں نے ان کے اوپر کھل مارے تو وہ قیادر کے کھاپی زیادہ اس کے اوپر اس کا اگر پہ جو تھے ہیں وہ آ چکے درخت کا اور وہ اس کے اندر سے لے جائے